اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو خیر مقدمہ آپ کا فیدہ نامے میں دوستو آج کی سڑے میں ہم جامعہ معقول و منقول محدیث علیم حضر شیخ محمد بن علی حسق فیر رحمہ ملالی کا ذکر خیر کر رہے ہیں تقی محدیث علیم فازیل نحوی حافظ الحدیث و مرفیات تعلیق اللسان فسیح البیان جید التقریر والتحریر جامعہ معقول و منقول صاحب تسانف کسیرہ اور مصنف کتوب مفیدہ حضر شیخ محمد بن علی حسق فیر رحمہ ملالی ہیں آپ نے فقہ میں دلر مختار اور شرح ملتقل و ابحر حصول میں شرح منار اور نحوی شرح قطر فتاوہ میں مختصر فتاوہ صوفیہ حدیث میں تعلیقات بخاری تیس حصوں میں اور تفسیر بیضاوی کا حاشیہ سور بقر سے سور اسرائیل تک اور احواشی درر وغیرہ رسائلِ انیقہ اور کتوبِ نمیقہ تصنیب فرمائی حضرت حسق فیر رحمہ ملالی کی فضیلت و تحقیق کا خود آپ کے مشایخ اور اہم عصر علماء نے اقرار کیا یہاں تک کہ شیخ خیر الدین رملی رحمہ ملالی آپ کے استاد نے آپ کی سند اجازت پر یوں لکھا محمد بن علی نے پہلے مجھ سے ایسے لطیف اور پاکیزہ سوال کے جن سے میں ان کے کمالِ روایت اور اس حتِ ملکہ پر واقف ہوا اور ان کو ان کے جواب مختصد طور پر دیئے پھر انہوں نے مجھ سے آلہ درجے کے نکات پوچھے چنانچہ میں نے ان کے جواب بات بھی ویسی ہی دیئے دیارِ بکر میں ایک چھوٹا سا قضبہ حسن کیفہ ہے جسے آج کل شرح ناخ کہا جاتا ہے جس کی نسبت سے آپ کو حسکفی کہا جاتا تھا آپ کی ولادت ایک ہزار پچیس ہجری بمطابق سولہ سو سولہ اسوی کو دمشق میں ہوئی ابتداء تاریم آپ نے اپنے والد ماجی سے حاصل کی اور آپ کے والدِ اگرامی اپنے وقت کے جہد عالم دین تھے علامہ زمان امام محمد محاسنی خطیبِ دمشقے سے درسی حدیث دیا اور اس کے بعد رملہ تشریف لے گئے وہاں شیخ الحنفیہ فقی خیر الدین رملی رحمہ ملالے سے فقہ حاصل کیا ان کے علاوہ شیخ فقر بن ذکریہ مقدسی حنفی شیخ صفیق شاکشی شیخ منصور شیخ حیوب شیخ عبدالباقی حنبلی وغیرہ سے استفادہ کیا آپ کی مشہور ترین کتاب فقہ میں در مختار ہے جس پر بے شمار علماء و مشایخ نے اہل علم نے اپنی تعلقات تشریحات اور تلخیصات لکھی ہیں فقہ کی ایک مستند اور اہم کتاب در مختار مانی جاتی ہے آپ کا وصال ترسٹھ سال کے عمر میں دس شوال مکرم ایک ہزار اٹھائیسے ہجری بمطابق سولہ سو ستتر کو دمشت میں ہوا اور آپ کا مخبرہ باب سغیر میں واقع ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انوار پر رحمت انوار کی بارش نازل فرمائے ملتے ہیں گلی وڑیوں میں السلام علیکم ملتے ہیں گلی وڑیوں میں